مجلس مرحوم کے لئے کی گئی ہے اور یہاں سے ایک مطلع دو تین شعر سلام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں سمجھ کیجئے گا دنیا میں جو سرور کا ازادار نہ ہوگا دنیا میں جو سرور کا ازادار نہ ہوگا محشر میں وہ جنت کا بھی حقدار نہ ہوگا محشر میں وہ جنت کا بھی حقدار نہ ہوگا دنیا میں جو سرور کا اور بہلال سے کہہ دے کوئی عشقوں سے بنا لے بہلال سے کہہ دے کوئی عشقوں سے بنا لے ورنہ کوئی جنت کا خریدار نہ ہوگا دنیا میں جو سرور کا اور پہروں سے کچل ڈالے ہیں سجاد نے کٹے پہروں سے کچل ڈالے ہیں سجاد نے کٹے اب راہ میں چلنے کی کوئی خار نہ ہوگا دنیا میں جو سرور کا ازادار نہ ہوگا محشر میں وہ جنت کا اور یہ سوچ کے کٹے وادیے عباس نشانے یہ سوچ کے کٹوا دیے عباس نشانے بیعت کا کوئی ہم سے طلبگار نہ ہوگا دنیا میں جو سرور کا جیو مرہومین کا انتقال ہوا ہے وہ میرے بہت عزیز دوست سید حسن ازگر ان کے والد جن سے میری ابھی کچھ مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی مجھے بہت دعاوں سے انہوں نے نوازا اور بہت پیار کیا بہرحال میں نے ان کو کلام سنایا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ان کے اس آل سواب کی مجلس میں یہ کلام پڑھنا پڑے گا بہرحال میں پیش کر رہا ہوں آپ سماعت کریں راہ میں سنگ ملی دھوپ ملی خار ملی پھر ہوا یوں کے مجھے پھر ہوا یوں کے مجھے حیدار کلار بلے راہ میں سنگ ملی دھوپ ملی خار ملی کہ کتنی بدنام تھی ہر بز میں صداقت میں زبان کتنی بدنام تھی ہر بز میں صداقت میں زبان پھر مقادر سے اسے میسہ میں تمار ملے راہ میں سنگ ملی دھوپ ملی خار ملی اور شیر بطور خاص مرہومین مرہوم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں مولا ان کے درجات بلند کریں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ ہم تو جنت میں بہت دور تلک دیکھائے ہم تو جنت میں بہت دور تلک دیکھائے اور کوئی نہ ملا صرف ازادار ملے راہ میں سنسنگ ملی دھوپ ملی خار ملی پھر ہوایوں کے مجھے پھر ہوایوں کے مجھے حیدر کرار ملے راہ میں سنسنگ ملی دھوپ ملی خار ملے اور شیر بڑے آخری شیر حاضر کر رہا ہوں کہ جو لفافے کے بنا ذکرِ علی کرتے ہوں جو لفافے کے بنا ذکرِ علی کرتے ہوں مجھ کو دنیا میں فقط ایسے تو دو چار ملے راہ میں سنسنگ ملی دھوپ ملی خار ملے پھر ہوایوں کے مجھے حیدر کرار ملے راہ میں سنسنگ ملی عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو تمام سامرین کو مندر حکیر سیدنی سمیمہ دیکھ جانے میں سے اسلام علیکم توفہ یا علی ملد شکر گزار ہوں بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے اور بارگاہ چھار دماثمین میں کہ خاک سار کو پھر اذنِ ذکرِ معصومین عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی ایک قریبی اور پیارے بھائی رضا ترمزی بھائی کا جن کی بدولت جن کے حکم پر آج آپ سب کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں مولان کو اسلامت رکھے اور ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما اور ان کی طبیعت بھی آج کچھ نہ ساز تھی تو مولان کو جلدہ جلد شفائق کاملا ہوا جلدہ عطا فرمائے تو ایک مرہوم کی عصالِ اسواب کی مجلس ہے سید ابن حسن ابن محمد شاہ تو سب سے پہلے درخواست ہے آپ سب مومنین سے ان کی روح کو عصال کرنے کی ایک صورہ فاتح کی طلاب درمائے گا بسم اللہ الرحمن 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 الر اسے مزید درجات کے لیے اپنے اپنے تحفظ کے لیے اپنے اپنی سہت و سلامتی کے لیے تمام حضرات ملک کے ایک صلوات پر دیں محمد و علی محمد پر اللہم صلو علی محمد و علی محمد و عجیل پر اللہم بس کوئی اتنی زیادہ زہمت نہیں دینی کہا گیا ایک منقبت کا اور پھر اس کے بعد ایک سلام کے دو تین اشار بطور مسائب ارکر آپ سے اجازت انشاءاللہ تو مولا حسین کی بارگاہ میں ایک منقبت کے چار سے پانچ اشار اور پھر اس کے بعد مسائبی مولا حسین کے حوال سیکھ پر شکر ہوں جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے مصر عدید پر آپ تک رادر کیا لکھا ہے حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے نہ ایک حرف زیادہ حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے اور اوہ بھارے ناکھ جو کر کر کے مات میں شبی اوہ بھارے ناکھ جو کر کر کے مات میں شبی یوں ہاتھ نے سر سینہ حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے پڑھی جو میں نے اٹھا کر کتاب صبر و رضا تو ورق ورق پہ یہ دیکھا حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے مصرہ دیکھی گا اچ کے تیور اور اس کی لوگ نزاکت ہے وہ دیکھی گا مصرے کی بطور حفاظت کہ میرے لہو کی سیاہی نے میری شہر پر میرے لہو کی سیاہی نے میری شہر پر حیات غیت تیرا قرضان حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے اور مکہ سے قبل آپ جو دو اشارے اس کے پیش کر رہا ہوں اور یہ دونوں اشاری حاصل کلام ایک اشار ہے مقابلے بہت اشارے دیکھی گا پیش کر رہا ہوں کہ جو تیرے عشق سے پھر جائے میں نے اس دل کو جو تیرے عشق سے پھر جائے میں نے اس دل کو مقیم بست یہ کوفا حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے اور اور سب جو شیعت شام میں باقی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھی گا میں شیعت میں پیش کر رہا ہوں کہ دمشق والوں کے سینوں میں دمشق والوں کے سینوں میں بنت حیدر نے دمشق والوں کے سینوں میں بنت حیدر نے سنا کے لہجا لکھا حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے حسین لکھا ہے حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے حسین لکھا ہے محمد وعالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالمحمد محمد 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 وعالمحمد محمد وعالمحمد محمد محمد کہاں کہاں پہ ہے دیکھا حسین کا نشا کہاں کہاں پہ ہے دیکھا حسین کا لاشا جو ٹکڑے ہو کہ ہے بکھ رہا حسین کا لاشا گیرا زمین پہ نہ گھوڑے کی زی پہ رک پایا گیرا زمین پہ نہ گھوڑے کی زی پہ رک پایا مگر ہے تیروں پہ ٹھہرا حسین کا لاشا ہر ایک شہید کا لاشا اٹھایا شہین مگر ہر ایک شہید کا لاشا اٹھایا اٹھایا شہین مگر کوئی اٹھانے نہ آیا حسین کا لاشا لاشا کوئی اٹھانے لاشا کوئی اٹھانے لاشا بدن بدن کے بکھرے ہوئے ہے فرپنے زے پہ ٹکڑے بدن کے بکھرے ہوئے کہاں کہاں پہ ڈھونڈ سکینہ حسین کا لاشا کہاں پہ ڈھونڈ سکینہ ہسین کا لاشا خدا سے عشق یہ دیکھو کہ آج بھی بھی سم خدا سے عشق یہ دیکھو کہ آج بھی نیسن ہے مہو سجیدے میں مولا حسین کا لاشا جو ٹکڑ ہو کہ ہے بکھ رہا حسین کا لاشا سلام علیکم ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے برائے سال سواب ابن حسن ابن محمد شاہ کیلئے آپ لوگ حسین کریں اور یہاں سے ایک مطلع اور ایک شیر آخری امام کے حوالے سے عزی کرتا ہوں پہلی بار آن لائن میلیس پڑھنے کا شرح فاصل ہو رہا ہے اسغر بھائی کا حکم ہوا تھا تو اس لئے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک مطلع اور ایک شیر بتار خاص حاضر کرتا ہوں ملاجہ فرمائے اے ماہی شبی غیبت اے جلوی جانانا اے ماہی شبی غیبت اے جلوی جانانا اے ماہی شبی غیبت اے ماہی شبی غیبت اے جلوی جانانا ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانانا ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانانا ایک بار چلے آؤ بس آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے بس آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے جب جان لبو پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبو پر ہو تم سامنے آ جانا اے ماہی شبی غیبت اپنوں سے کہاں پردہ ہوتا ہے میرے مولا پردہ ہوتا ہے میرے مولا پردے ہی میں رہ گئے نہ ہے تو خواب میں آ جانا پردے ہی میں رہ گئے نہ ہے تو خواب میں آ جانا اے ماہی شبی غیبت اے جلو جانانا اے ماہی شبی غیبت اور ازاد یہاں سے ایک مطلع اور دو تیشیر حضرت کرتا ہوں بہتارے خواہش ملعظہ کریں اس کی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا اس کی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا اس کی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا جس کا سرور سے رابطہ نہ ہوا جس کا سرور سے رابطہ نہ ہوا مشکلوں میں پڑ ہی ہے ناد علی مشکلوں میں پڑ ہی ہے ناد علی پرستے کے پل بھی حاصلہ نہ ہوا پرستے کے پل بھی حاصلہ نہ ہوا گھر سے نکلا تھا تازیہ لے کر گھر سے نکلا تھا تازیہ لے کر مفتیوں پر وہ تازیہ نہ ہوا مفتیوں پر وہ تازیہ نہ ہوا آج کی رات کر لو ذکر حسین آج کی رات کر لو ذکر حسین کل کے دن کا ہے کیا ہوا نہ ہوا کل کے دن کا ہے کیا ہوا نہ ہوا عمر بھر مات میں حسین کیا عمر بھر مات میں حسین کیا حق تو یہ ہے کہ حق دار نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق دار نہ ہوا اس کی قسمت کا فیصلہ نہ ہوا جس کا سرور سے رابطہ نہ ہوا اب آمیر صاحب کے کلام کے بعد میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا محراج مہدی منگلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا میلیس کو خطاب فرمائیں گزارش ہے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تیر مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم جناب سید ابن حسن ابن جناب شاہ حسن صاحب کے عصال سواب کے لئے عصال ہوگا اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب النور العظیم ورب الكرس الرفی ورب البحر المسجور ومنزل التوراوت والانجیل والزبور والسلاة والسلام علاو اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علا دائے مجمعین من یوم نحازہ الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب خالط الناصر مخالطتا انمتم بکو الیکم وَإِنْ اِشْتُمْ حَنُّوا لَيْكُمْ اللہ حَنُوا لَيْكُمْ یہ مجلسِ اعزا برائے سالِ ثواب برپا کی گئی ہے اور جن مرہوم کے اسالِ ثواب کے لئے یہ مجلسِ اعزا برپا ہے جناب سید اصغر صاحب کی جو میرے چھوٹے بھائی جن کا تعلق بحار سے ہے اور ان کی بہت سی خدمات مجھے اطلاع ملی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بہرحال یہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کی سالِ ثواب کیلئے مختصر سی مجلس پڑھنے کا شرف حاضل کروں بہرحال یہ بہت ہی ایک غم کی خبر بھی ہے اور قابلے غربات یہ ہے کہ جناب اصغر زہدی صاحب کی جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کی بہت سے کافی عرصہ ہمارے ساتھ ان کا گزرا تو مجھے اولاً میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں ان کے تمام خود ان کی خدمت میں ان کے بہنوں کی خدمت میں ان کے بھائیوں کی خدمت میں اور ان کے تمام رشتہ داروں کو کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور میں بھی ان کے غم میں شریک ہوں اور اس سے زیادہ غم کی بات یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے میت اٹھتی ہے تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹیا ہوں وہی جنازے کی زینت ہوتے ہیں اقربہ زینت ہوتے ہیں لیکن مجھے علم ہوا کہ جب اصغر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو اصغر صاحب اپنے وطن سے بہت دور تھے ان کی بہن وطن سے بہت دور تھی اور دوسرے بھائی وطن سے دور تھے وہ ان حالات میں جو ناسازگار حالات چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے جو ان کی مجبوریاں تھی افسوس ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو اس کا بھی ہمیں بہت افسوس ہے اور صدمہ ہے ہم اصغر صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے مامو جناب مولانا سید سابیر صاحب جو میرے ہم اثر رہے ہیں سیریا میں میں ان کے خدمت میں بھی تازیت پیش کرتا ہوں لہذا میں اس کے بعد یہی تلقین کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دامنِ صبر تھامے رہے اس لئے ان اللہ وآس صاحب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مختصر سے یہ مجلسِ اعضاء ہے جو ان حالات میں لوگ ڈاؤن کے حالات میں پھر بھی یہ شرف ہوتا ہے کہ ذکرِ اہلِ بیت کے ذریعے سے ہم مرہوم کی روح کو شاد کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب کے ایک قول کو جو باب حکم میں سے ہے تلاوت کیا اور اسی کو سرنامہ گفتوق قرار دیا امام فرماتے ہیں اپنی زندگی اپنے لائف کو ایسے گزارو کہ اگر تم کچھ عرصے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے کچھ زمانے کے لیے اپنے لوگوں کے درمیان سے جدہ ہو جاؤ تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں تمنا کریں عارضو کریں اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے رویں تو رویا کسے جاتا ہے یاد کسے کیا جاتا ہے کہ جو با اخلاق انسان ہوتا ہے جو قوم کے لیے کچھ خدمت کر کے جاتا ہے یا قوم کے لیے خدمت کرتا ہے دین کے لیے خدمت کرتا ہے چھے جائے کہ میں اس وقت اسی اعتبار سے خطابت یا ذاکری نہیں کر سکتا کہ جو اس کا حق ہوتا ہے پھر بھی میں آہستہ آہستہ مختصر سے وقت میں چند باتیں پیش کروں گا اور اس کے بعد چند فقر مسائب کے تاکہ اسغر بھائی کے والد کے روح کی شاد مانے کے لیے اور ان کے حصال سواب کے لیے یہ بہترین توفہ ہے بہترین ذریعہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمیں کیسے لائف گزارنا ہے کیسے زندگی گزارنا ہے اگر ہم معصومین علیہ السلام کی لائف اور صیرت اور صیرت طیبہ کو پیش نظر رکھیں گے تو ہماری پوری زندگی آسان ہو جائے گی لیکن اگر ہم دین کو شریعت کو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے لیں گے تو ہماری زندگی وبال جان ہو جائے گی ہماری لائف بیکار ہو جائے گی پھر زندگی اس طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے زمین پر زندہ لاشے چل رہی ہوں لہذا اہل بیت کی محبت ہی اور اہل بیت ہی کی معرفت ایمان ہے بہرحال میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو پھر اللہ کا چہرہ جب باقی رہے گا تو پھر اللہ چہرہ نہیں رکھتا ہے تو پھر جب قرآن نے بھی کہہ دیا ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا چہرہ باقی رہے گا تو جب خدا کے چہرہ نہیں ہے تو پھر باقی رہنے کا تصور بیکار ہے ابس ہے تو چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے ایک چانے والے نے پوچھا تھا کہ مولا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو مولا آپ نے فرمایا ہے تو اللہ کا تو چہرہ ہے ہی نہیں تو پھر باقی رہنے کا تصور غلط ہے تو امام نے فرمایا کہ نہنو وجہ اللہ ہم ہی اللہ کا چہرہ ہیں ہم ہی اللہ کے صفات کا مظہر ہیں لہٰذا ہمارے ہی حوالے سے ہمارے ہی ذات کے ذریعے سے کائنات کو وجود ملا ہے آئیے زندگی اور حیات چونکہ ایک یہ بہت طویل موضوع ہے جس پندرہ منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں موت لفظ موت کے اندر تین حروف ہیں موت کسے آتی ہے کسے نہیں آتی قرآن کہتا ہے موت سب کو آئے گی لفظ موت میں تین حروف ہیں ہم لفظ موت سنتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ فلا صاحب مر گئے ختم ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ یعنی لفظ موت میں تین حروف ہیں تو میں توضیح کیے دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ لفظ موت کا میم بتا رہا ہے محمد اور آل محمد سے محبت کر کے دنیا سے گیا ہے تو وہ زندہ ہے اور لفظ موت کا واو بتا رہا ہے کہ اگر خدا کی وہدانیت کا عقیدہ دل میں لے کر گیا ہے تو وہ زندہ ہے اور لفظ موت کی تے بتا رہی ہے کہ اگر تلاوت قرآن سے رابطہ رہا ہے تو وہ زندہ ہے تو یہی سبب ہے کہ کوئی سر ہے کہ جو تن سے جدا ہونے کے باوجود بھی قرآن پڑھ کر بتا رہا تھا کہ ہمیں مردانہ سمجھنا اس لیے کہ ہم ہی قرآن کو بچانے والے ہیں تو حضور ایک قرآن سامت کو قرآن ناطق بچا کر یہ بتا رہا تھا کہ نہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ہم سے جدا ہے جو قرآن سے جدا ہو جائے وہ کافر جو قرآن سامت سے جدا ہو جائے وہ کافر یعنی محبت قرآن ناطق بھی واجب ہے محبت قرآن سامت بھی واجب ہے یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں بغیر قرآن سامت کے قرآن ناطق سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے تو یہاں پر مجھے بے ساختہ یہ ایک شیر یاد آ گیا کہ نور محمدی کا یہ اجاز ایک ہے چودہ ہیں اکس اور رخ ناز ایک ہے نوک سنا پہ پڑھ کے بتایا حسین نے قرآن و اہل بیعت کی آواز ایک ہے حضور ہر انسان موت سے گھبراتا ہے ہر انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن موت سے کون نہیں ڈرتا جو لوگ سچے ہوتے ہیں انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو یہاں پر میں ایک عجیب سی بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں تو یہ زندہ ہیں ہاتھ شل ہو جائیں تو ہاتھ مر گئے آنکھیں جب تک دیکھ رہی ہیں تو یہ آنکھوں کی زندگی ہے اگر آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو یہ آنکھوں کی موت ہے جب تک پاؤں چل رہے ہیں تو پاؤں زندہ ہیں پاؤں چلنے کی طاقت قوت ختم ہو جائے پاؤں کی تو یہ پاؤں مر گئے جب تک دل دھلک رہا ہے تو پورے وجود پورے سسٹم کی زندگی ہے اگر دل کی حرکت رک جائے جسے ہارٹ ٹیک کہا جاتا ہے تو گویا کے ہاتھ پاؤں زہن دل آنکھ کان سب یعنی مر جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی پوری بوڑی کا تعلق زندگی کا دل پر ہے اگر دل زندہ ہے تو پورا وجود زندہ ہے اگر حرکت قلب ہے دل دھڑک رہا ہے تو انسان کی زندگی ہے اگر حرکت قلب رک جائے تو پھر انسان مر جاتا ہے ہماری اسطلاح میں ہماری زبان میں انسان مر جاتا ہے اسے ہارٹ ٹیک ہوا مر گیا لیکن سچائی اسی طرح اگر آپ ایک چمنستان سے گزر جائیں صبح کے وقت اور آپ چمنستان میں پھولوں کے اوپر کچھ شبنم کے قطرات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شبنم کے جو قطرات ہیں یہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ زندہ ہیں یہ زندہ ہیں جو موتیوں کی طرح قطرات ہیں پھولوں کے اوپر سوک گئے یہ کہا جائے کہ مر گئے تو ان شبنم کے قطرات کی مرنے کا سبب کیا ہوا سورج سورج کی گرمی جب تک یہ زندہ تھے جب سورج نہیں نکلا تھا لیکن سورج نکلنے کے بعد یہ مر گئے تو سورج ان کی موت کا سبب بن گیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان شبنم کے قطرات کو کیسے بچایا جائے کہ پھر یہ کبھی نہ مرے انہیں کبھی موت نہ آئے آسان طریقہ ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان قطرات کو شبنم کے قطرات اٹھا کر دریا میں ڈال دیجئے یا سمندر میں ڈال دیجئے تو جب تک دریا رہے گا یہ قطرے رہیں گے جب تک سمندر رہے گا یہ قطرے رہیں گے کبھی انہیں موت نہیں آسکتی زندہ رہیں گے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اپنی روح کو اپنی قلب کو اپنی نہیں آسکتی ایک سر بات بڑھا تو انسان کو کبھی موت نہیں آسکتی تو اہل بیعت کی محبت زندگی کی علامت ہے اہل بیعت کی محبت حیات کی علامت ہے تو ہم بہرحال جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے جدائی ہوتی ہے انسان کو غم ہوتا ہے لیکن امام فرماتے ہیں کہ غم انسان کو ضعیف کر دیتا ہے اگر مسلسل غم رہیں گے تو انسان ضعیف ہو جاتا ہے پر یہ نظام کائنات نظام پروردگار ہے کہ اس نے موت کے سلسلے جہاں حیات کا سلسلہ ہے وہاں موت کا سلسلہ بھی رکھا ہے یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد آئی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو حقیقت میں اس کی موت کا آغاز ہو جاتا ہے سلوات پڑھے بروں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی موت اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے اس کی موت کا آغاز ہو جاتا ہے اور جب وہ انسان دنیا میں رہ کر کچھ لمحے کچھ سال کچھ عرصہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے یعنی امام نے بتایا کہ دنیا میں آنا موت ہوا اور اللہ یہ ہوا کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے آخرت کے لئے وہ دنیا ہے دنیا ہی میں کرنا ہے کیونکہ پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے عبدی زندگی ہے مرنے کے بعد تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو معصومین نے بتایا ہے کہ کوئی چاہنے والا انسان حقیقت میں مرتا نہیں ہے وہ اور رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ اور استغفار کا مہینہ ہے تو لہذا ہم اپنے مرہومین کے لئے بہترین اسال سواب اس مہینے میں کریں گے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا اسال سواب ہو جائے گا چاہے وہ مجلس ہو چاہے وہ تلاوت قرآن ہو فاتحہ خانی کے لئے اسال سواب کرتے رہے تاکہ اس کا کئی گناہ سواب ان کو ملتا رہے ان کی روح شاد ہوتی رہے اور کیونکہ موت کے حوالے سے میں مسلسل کافی بیان بھی کر چکا ہوں اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے تو پھر بھی میں آخر میں ایک واقعہ موت کے حوالے چاہتا ہوں امیر کائنات ایک ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور فضائل بیان فرما رہے تھے کچھ واز فرما رہے تھے تو ایک شخص مجمع سے کھڑا ہو کہتا ہے کہ یا علی کیا آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہو امام نے فرما یا سنمازہ تورید سلونی سلونی قبل انتف کے دونی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھو میں سمیٹ رہا ہوں اسے طولانی طویل واقعے کو چند فقروں میں تاکہ میں مسائب کی منزل پر آ جاؤں جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو تو وہ شخص کہتا ہے یا علی کیا آپ اس وقت میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو امام حسن علیہ صلی اللہ وآلہ جن کی ولادت کی تاریخ بہت قریب ہے پانچ برس کے ہیں امام حسن نیچے بیٹھے ہوئے ہیں امام اول ممبر پہ تشریف فرما ہے تو بات عظمت اور فضیلت کی ہے غور کرنا ہے ہمیں کہ امام کون ہوتا ہے امام بچہ ہو تو امام ہے امام جوان ہو تو امام ہے امام بزرگ ہو جائے تو امام ہے تو اسی طرح کیونکہ امامت کے اوپر عمر کے تقاضی اثر انداز نہیں ہو سکتے جب یہ کہنے والے نے کہا کہ یا علیہ آپ اس وقت مجمع کے سامنے میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو امام نے مسکرا کہا کہ میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن جواب دے تو اس جملے کے اندر بڑی فضیلت ہے معرفت ہے یہ آپ کا بہت مشہور واقعہ ہے لیکن میں اس سے کچھ ایک نکتہ نکال کر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام کون ہے میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن تو وہ حیرت کے دریا میں ڈوب کر کہتا ہے کہ مولا یا علی یہ بچہ میری سوال کے جواب کیسے دے سکتا ہے امام نے فرمایا کہ اب تک ہم یہ کہہ رہے تھے جو کچھ پوچھنا ہے میرے بیٹے سے پوچھو اس لیے کہ جو میرا علم ہے وہ اس کا علم گیا امام حسن نے کہا کہ تم سوال کی بات کر رہے ہو ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سوال لے کر کیا آئے ہو کہ عظمت ہے کیا فضیلت ہے سبحان اللہ کہ تم سوال لے کر کیا ہو وہ تاج جمع حیران کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سوال کیا ہے کہ بیان فرمائے تو امام حسن نے کہا کہ سنو تمہارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے دس چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ایک چیز دوسری چیز پر سخت ہے غالب ہے کہ کہ ہا میرا تو یہی سوال ہے پھر امام نے تفصیرا بیان کیا اللہ نے خلق اللہ اللہ نے پتھر کو سخت پیدا کیا ہے اور اللہ نے پتھر سے سخت خلق کیا ہے لوہ اس پتھر کو توڑ دیتا ہے اللہ نے لوہ سے سخت بنایا ہے آگ کو بات ختم ہو رہی ہے کہ وہ آگ اس لوہ کو پگلا دیتی ہے خلق اللہ اللہ نے غالب کیا ہے آگ پر پانی کو کہ وہ پانی آگ کے وجود کو ختم کر دیتا ہے اللہ نے خلق کیا ہے خالب بنایا ہے بادلوں کو پانی پر کبھی مشرق میں جاتے ہیں کبھی مشرق میں جاتے ہیں کبھی جنوب میں کبھی شمال میں کہاں تک بیان کروں مختصر کرتا ہوں اور اللہ نے غالب کیا ہے غالب پیدا کیا ہے بادلوں پر ہوا کو جس ہوا کے قبضے میں وہ بادل ہے جب ہوا چلتی ہے تو بادل چل جاتے ہیں اور جب ہوا رک جاتی ہے تو بادل رک جاتے ہیں اور جہاں پہ بادل رک جاتے ہیں وہیں پر برس جاتے ہیں وہیں بارش ہو جاتی ہے اور اللہ اللہ نے غالب کیا ہے اس بادل پر ہوا پر فرش دیکھو کہ جس کے قبضے میں وہ ہوا بھی ہے بادل بھی ہے اب میں نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد چند جملے مسائب کے ہیں خلق اللہ الموت اللہ نے غالب کیا ہے موت کو کہ وہ موت ہر شئے کو وَخَلَقَ اللَّهُ المَلَكَ المَوْتِ اللَّذِي يُمِیتُ مَلَكَ المَوْتِ اور خالق کائنات نے غالب کیا ہے موت پر موت کو ملک الموت پر کہ جو وہ موت ہے ملک الموت کو بھی آئے گی کہ جو لاکھ ہزاروں کروڑوں کی روزانہ روحوں کو قبض کرتا ہے اسے بھی ملک الموت کہتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ المَلَكَ اور اللہ نے دیکھئے عجیب بات ہے میں نتیجہ پیش کرتا ہوں اور اللہ نے خلق کیا ہے خَلَقَ اللَّهُ الْأَمْرَ اَشَدُ مِنَ المَلَكِ المَوْتِ الَّذِي يُمِیتُ مَلَكَ المَوْتِ اور خالق موت وحیات نے غالب کیا ہے موت پر ملک الموت کو اور ملک الموت پر عمر کو یعنی عمر غالب ہے ملک الموت پر بھی موت پر بھی پھر امام نے حسن نے فرمایا کہ سنو نحنو اولو الامر ہم ہی تو اولو الامر ہیں ہمارا حیات پر بھی اختدار ہے ہمارا موت پر بھی اختدار ہے ہم وہ ہیں کہ اگر زندے پر تکبیر پڑھ دیں تو وہ موت کی آغوش میں سو جائے اور مردے کو اشارہ کر دیں تو زندہ ہو کر امامت کی گواہی دے دے سلوات پڑھے بر محمد وآل محمد حضرت اگرامی اہل بیت سے تمسک زندگی کی علامت ہے اہل بیت اور قرآن زندگی ہے جہاں یہ ہوں گے وہاں پر حیات ہوگی انسان کو جانا ہے دنیا سے جانا ہے لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ عالم برزق کا انتظام کر خدا شفاعت کے ذمہ دار ہم ہیں آئیے میں برجستہ فوراں بغیر کسی تمہید کے چند جملے مسائب کے پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں تاکہ مرہوم کے لئے اسغر بھائی کے والد صاحب کے لئے کس سواب ہو جائے آئیے اہل اعزا اور یہ جب تک دو آنسو روم علی فاطمہ زہرہ میں نہ پہنچے جب تک مسائب نہ ہوں تو مکمل کامل مجلس نہیں ہو سکتی آئیے اہل اعزا ایک باپ اپنی بیٹی سے جدہ ہوا ہے ایک باپ اپنے بیٹوں سے جدہ ہوا ہے ظاہر ہے وہی بتا سکتا ہے کہ باپ کسے کہتے ہیں کہ جس کے باپ نہ ہو وہی بتا سکتی ہے بیٹی جس کے باپ نہ ہو کہ باپ کسے کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے گھر کی زینت ہوتی ہے اور اپنے باپ کے جنازے کی بھی زینت ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ بیٹی جنازے میں شریک رہی اور نہ بیٹے جنازے میں شریک رہے پروردگار ان کو صبر عطا فرمائیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یقینا آپ کے لیے سخت مرحلہ ہے لیکن چند لمحوں کے لیے اپنے تصورات کو اس منزل تک پہنچا دیں کہ جب ایک باپ جدہ ہو رہا تھا اپنی بیٹی سے اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ بابا جو بھی جا رہا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا ہے چچا باس گئے لوٹ کر نہیں آئے اکبر کو سینے سے لگا کہا دیکھئے باپ اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالتا ہے اور انتہائے محبت ہے کربلا میں کہ جناب سکینہ کو سینے سے لگا کہ بیٹی تم میری شب تحجد کی دعا کا نتیجہ ہو میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کر دے جو میرا دل کا سکون بن جائے لیکن میری بچے مجھ سے وعدہ کر جب تماشے لگیں گے تو سبر کرنا جب گوشوارے چھینیں گے تو سبر کرنا سکینہ کہتے بابا میں سبر کروں گی لیکن ازادار جب شمر کا کند خنجر چلا ہے فراد سکینہ کو جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا تو سکینہ کہہ رہی تھی بابا میرے تماشے لگے سبر کیا گوشوارے چھینے گئے سبر کیا لیکن بابا ان ظالموں نے مجھے اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا میرا سینہ چھل جاتا ہے اللہ اکبر یہ وہ بچی ہے میں ایک منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں پروردگار سے دعا ہے کہ اس مجلس کا ثواب مرہوم کے درجات کی بلندی کا سبب قرار دے ایک چوراہ پر جب اسیروں کا قافلہ پہنچا ہے اور کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی عورت بنظر تماشا دیکھ رہی تھی نو کے نیزہ پر سرہ سرہ شہدہ نیزوں پر بلند تھے ازاداروں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ سخت دل نہیں ہو سکتا جو شیعہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ نرم دل ہوتا ہے ہاں یہی ہوا ہے کہ جب چوراہے پر عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر دیکھ رہی تھیں ایک مومنہ کی نظر جناب سکینہ پر پڑی کانوں کی لوے پھٹی ہوئیں رخصار نیلے رہا نہ گیا رہا نہ گیا اور وہ حضرت زینب کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہیں ساقی کوسر کی پوتی ہے اور جس سے کہا جائے اپنے گھر کی چھت سے منظر دیکھا رہا نہ گیا اپنے گھر کی تڑپ رہی ہو یہ بچی تو کربلا سے تماش کھا کر آئی ہے اللہ اکبر مومنہ کہتی ہے مومنہ کہتی ہے اے معظمہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو پانی پلا دوں میں تڑپ رہی ہوں اس بچی کو دیکھ کر جناب زینب خاموش رہی کچھ نہ کہا اللہ اللہ وہ منزل آتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مومنہ سمجھ جاتی ہے دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں گئی اور جانے کے بعد تھنڈا پانی لے کر آئی ازاد آران مظلوم کربلا جب تھنڈا پانی لے کر آئی ہے تو اس وقت جناب زینب کو کوزہ آب دیا اور ایک جملہ کہا یہ بتلائیے کہ یہ بچی کون ہیں میرا بیان آسان ہے اہل اعزا سن لینا بہت آسان ہے لیکن جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے اس پر کیا مسئبت گزری ہوگی عجر املا زہرہ جناب زینب سے کہتی ہے یہ بچی کون ہے جناب زینب نے فرما بس اتنا سمجھ لے کہ اس کا باپ دنیا میں نہ رہا یہ یتیم ہو چکی لفظ یتیمہ سنا وہ مومنہ کہتی ہے کہ اے میں نے سنا ہے دیکھئے میری تین دعائے ہیں آپ اس بچی سے کرا دیجئے میری تین دعائے ہیں میں نے سنا ہے کہ خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے کوزہ پانی کا سکینہ کے ہاتھ میں تھا حضرت زیلم لکوز پر ہاتھ رکھ کہا میری بچی میری حسین کی نشانی ابھی پانی نہ پینا اس لیے کہ ہم اہل بیت کسی سے کچھ لینے سے پہلے اسے دے دیا کرتے ہیں حضرت زینب فرماتی ہے مومنہ بتا دے تیری دعائے کیا ہیں کہا میری تین دعائے ہیں ان میں پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تمہاری یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو لفظ یتیمہ سکینہ نے سنا اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر کہتی ہیں بابا آج آپ کی یتیمہ پر کیسا وقت آگیا کہ عالم غربت میں دعا کر رہی ہے آخری فکر ہے روایت کے اہل اعظام جناب سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ جیسے میں یتیم ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہوں حضرت زینب کہتی ہیں مومنا تیری دوسری دعا کیا ہے وہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ میرا شوہر وطن سے دور ہے وہ خیریت کے ساتھ جلد وطن لوٹ آئے وطن کا نام سکینہ نے سنا ہاتھوں بے وطن کا واسطہ اس کا شوہر خیریت کے ساتھ وطن لوٹ آئے حضرت زینب فرماتی ہے مومنا بتا تیری آخری دعا کیا ہے وہ کہتی ہے ایک زمانہ گزر گیا ایک مدت گزر گئی مدینہ گئے ہوئے چاہتی ہوں کہ مدینہ چلی جاؤں جناب زینب نے مدینہ کا نام سنا آنکھیں عشق بار ہوئیں کہا کہ مدینہ جا کر کیا کرے گی وہ کہتی ہے کہ مدینہ میں میرے آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کا شرف حاصل کروں گی جناب زینب کہتی ہے مومنا اب تجھے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں سن چالیس ہجری میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا مومنا تڑب کر کہتی ہیں یتیموں کے پالنہار غریبوں کے پالنہار کو کس نے قتل کیا ازادار میں نے روایت کو سمیٹ دیا آخری دو جملے روایت کے وہ کہتی ہے کہ اگر میرے آقا لیب نے ابھی طالب شہید ہو گئے تو آقا زادیات ہوں گی آقا زادے ہوں گے ان کی زیارت کروں گی ان کی خدمت کا شرف حاصل کروں گی اللہ اکبر جناب زینب نے ایک جملہ کا مومنا یہ بتا دے کہ تیرے آقا زادوں کے نام کیا ہیں وہ کہتی ہے میرے ایک آقا زادے کا نام حسین ایک آقا زادے کا نام حسین زینب کی آنکھیں عشق بار ہوتی رہی حضرت زینب نے فرمایا مومنا یہ بھی بتا دے کہ تیرے آقا زادیوں کے نام کیا ہے وہ کہتی ہے میری ایک آقا زادی کا نام زینب ایک آقا زادی کا نام ام کل سوم زینب نے جیسے ہی سنا آخری جملہ اہل ازا جناب زینب نے زنا کہتی ہے یہ بتا مومنا اس بازار میں اس چوراہ پر اگر اپنی آقا زادیوں کو دیکھے گی تو کیا پہچانے گی وہ کہتی ہے کہ خبردار ایسا نہ کہو جن کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا کہا میری آقا زادی اور کہا کہا میری آقا زادی اور کہا یہ بازار جناب زینب نے فرما اے مومنا نہ پہچانا حضرت زینب نے ایک مرتبہ قریب آ کر کہا ام حبیبہ میں تیری آقا زادی زینب یا ام کل سوم وہ گھوڑے کی گردن میں حسین کا سر وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ونو کے نیزہ پر حسین کا سر سکینہ یتیم ہو گئی کربلا میں میں نے اپنے بھائی کی پشت گردن پر شمر کا گند خنجر چلتے دیکھا کوئی باقی نہ رہا ہمیں اسیر کیا گیا اللہ اکبر جناب ام حبیبہ نے سر پیٹا سینہ پیٹا ماتم کیا زمین پر گری بے ہوش ہو گئی میں کہوں گا ام حبیبہ تم نے تو صرف سنا اور بے ہوش ہو گئی لاکھو سلام حضرت زینب پر کہ جو ستر قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کی پشت گردن پر شمر کا کند خنجر چلتے دیکھ رہی قاف لا جانب شام روانہ ہوا ام حبیبہ تڑپتی رہی وا حسین یہ کیا قیامت آگئی انہ للہ وانہ الہ راجعون رزن بقضائه وتسلیما لعمر اے میرے معبود واسطہ محمد وعال محمد کا اس مجلس کا ثواب جو تُو نے مقرر کیا ہے اصغر بھائی کے والد صاحب کے روح کی شاد مانے کے لیے ذریعہ قرار تی پروردگار ان کے دراجات کو بلند فرما ان کو جوار امیر کائنات میں جگہ عطا فرما پروردگار مرہوم کے بیٹوں کو بیٹیوں کو سبر جمیل عطا فرما ان کے تمام رشداروں کو اقربہ کو سبر جمیل عطا فرما اور ان کو بیٹ کی شکل میں پروردگار ہم جہاں بھی رہے محمدی بن کر رہے جہاں بھی رہے حسینی بن کر رہے پروردگار اس دنیا سے اس کرونا جیسی وبا کو جلد از جل ختم فرما پروردگار پوری دنیا میں امن امان شاہن تیتہ فرما پروردگار جہاں جہاں پر بھی اہل بیت کے ذکر کے صدقے ان کو شفا عطا فرما جو مقروض ہے ان کا قرض عدا فرما پروردگار ہمارے درمیان محبت اتحاد و اتفاق ہمیشہ قائم فرما پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتس سمی العلیم آخر میں آپ ادراز سے گزار شیخ مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اصغر صاحب کے والی جناب سید ابن حسن ابن سید محمد شاہ صاحب کے لئے صالح فرما اسلام علیکہ یا ابا عبد اللہ سلام اسلام علیکم اسلام علیکم یا غریب الغرب اسلام علیکم یا معین الزعفاء والفقرا اسلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس اسلام علیکم یا ابل حسن علی بن موسى رضا ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکم مولانا صاحب الاسر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ السلام علیکہ یا امام زمان نحازہ عجل اللہ فرجاك وصحل اللہ مخرجاك وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ